اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا کمیزبان عبراہیم اسے نابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں جازی میڈیا ناظرین اب تک سیلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اور آئے دن اس کی تباہکاریوں میں اضافہ ہوتا جارہا ہے جامشورو سن پنجاب کے پی کے پورا پاکستان اس کی عزت میں آیا ہوا ہے تو دوسری طرف ماشاءاللہ اہلِ خیر اپنا خیر جاری رکھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہماری طرح ہوتے ہیں صرف باتوں سے کام چلاتے ہیں گفتار کے غازی لیکن کچھ لوگ ماشاءاللہ کردار کے غازی ہوتے ہیں وہ صرف گفتار سے باتوں سے کام نہیں لیتے بلکہ میدان عمل میں اتر کر اس کا کرشمہ قوم کو دکھاتے ہیں اپنی ان کے ایک خدمات ہوتی ہے اس خدمات سے جو ہے پورا معاشرہ مستفید ہوتا رہتا ہے تو آج کی میں فیلم ایسے ہی ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانا جو ہمارے لئے فرض کفاہ ہے ہم یہاں بیٹھ کر تمناے اور عرضوے کرتے ہیں کاش سے لابزادگان کے پاس جایا جایا ان کی مدد کی جائے اور ایک مسلمان کی شان جو صحیح مومن ہے اس کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتلائی ہے کہ دوسرے مسلمان پہ تکلیف آئے تو وہ تڑپ اٹھے ہیں اس کی تکلیف کا مداوہ کرنے کے لئے اس کو دور کرنے کے لئے تو ہم صرف یہ عرضو اور امید آس لئے بیٹے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ کام کر دکھاتے ہیں تو ایسے ہی صاحب ہے جن سے آپ کی میں ملاقات کرا رہا ہوں تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا محمد صاحب جامعہ اشرفیہ امدادیہ کے محتمی مفتی عبدالجبار صاحب کے صاحب زادے مفتی عبدالجبار صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے جامعہ مدرسہ اشرفیہ امدادیہ کے محتمیم ہے اہل علاقہ میں اور جو مدارس ہیں ان میں ان کی بہت بڑی پہچان ہے یہاں سے پڑھ کر جانے والا دوسری مدرسے میں اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کہ واقعی یہ ایک صحیح جگہ سے پڑھ کے آیا ہے تو ایک بہت ہی میعاری مدرسہ ہے اشرفیہ امدادیہ اس کے محتمیمے مفتی عبدالجبار صاحب یہ ان کے صاحب زادے ہیں مولانا محمد صاحب تو مولانا محمد صاحب بتائیے گا یہ سامان آپ نے جمع کیا ہوا ہے تو کہاں کی تیاریے یہ سامان اس سے پہلے بھی الحمدللہ جا چکا ہے یہ سامان جو اب جا رہا ہے یہ ہمارا سن کی طرف روانگی ہے انشاءاللہ اور سن زلہ ٹنڈو علیار کے تحصیل جھنڈو مری میں یہ جائے گا اس سے پہلے بھی وہاں گیا اور اس سے پہلے ہمارا سامان ملوچستان کے لئے بھی الحمدللہ گیا وہاں خیمے بھی لگائے گئے اور راشن بھی وہاں تقسیم کیا گیا الحمدللہ اب اس وقت بھی ہمارے وہاں جھنڈو مری میں کھانے کی ترتیب چل رہی ہے اور اس کھانے کو ہم تھوڑی سی وسط دے رہے ہیں کہ اب روزانہ کی بنیاد پر چوبیس سو افراد کے لئے کھانے کی ترتیب ہیں بارہ سو افراد کے لئے شالن اور روٹی پکے گا بارہ سو افراد کے لئے چاول پک رہے ہیں صبح دس دیکھیں صبح اور دس دیکھیں شام میں پک رہی ہیں تو یہ مخصوص علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ آفت زیادہ علاقے ہیں وہاں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں ہے کوئی ٹرسٹ وہاں پر موجود نہیں ہے جو گراؤنڈ پر کام کرنے والا الحمدللہ وہاں پر ہمارا کام بھی چل رہا ہے اب یہ آپ کے سامنے میڈیسن ہے اس طرف تو یہ میڈیسن کی ترتیب بھی ہماری الحمدللہ ہے کل یہ پرچیزنگ کی گئی ہے مزید بھی میڈیسن ہمیں چاہیے کوئی ساتھی میڈیسن لے کر ہمیں دینا چاہے تو وہاں ہماری ترتیب ڈاکٹرز کی ہوگی دو ٹیمیں ڈاکٹرز کی تشکیل دی گئی ہیں جو دو مختلف پوائنٹ پر وہ میڈیکل کیمپ لگے گا اور ان کے جانے کی عامد و رفت کی یہاں کراچی سے وہاں تک کی ترتیب وہ انشاءاللہ ہمارے ذمہ ہوگی ڈاکٹرز کو لے کے جانا ان کو واپس لے کے آنا وہاں انتظام کرنا وہ انشاءاللہ اس کی ترتیب ہوگی تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ اور بہت بڑی اجناسکیاں میں ضرورت ہے اب تک جو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ساٹھ بوری آٹے کی یہاں ہمارے پاس موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس دن کا راشن ہمارے پاس ہے جو کل صبح یہاں سے روانہ ہو رہا ہے اور اس طرف آپ اگر کیمرہ دکھائے تو یہ سامنے چاول کی بوریاں ہیں روزانہ بیس دیگیں چاول کی پک رہی ہیں وہاں پر اس کے برابر میں دال کی بوریاں ہیں تو یہ دس دن کا راشن ہے اور یہ سو گھرانوں کے لیے راشن ہے خوشک راشن یہ جس علاقے میں یہ تقسیم ہوگا اس علاقے میں کھانا نہیں تقسیم ہوگا تو یہ ان علاقوں میں جہاں لوگ کھانا پکا سکیں گے اس سے پہلے بھی اب تک الحمدللہ چھ سو گھرانوں کے لیے راشن کا انتظام پہلے اس سے ہو چکا اب یہ سو گھرانوں میں راشن تقسیم کے لیے تقریباً بارہ پندرہ دن کا راشن ایک فیملی کا راشن ہے یہ کپڑے ہیں اور ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہمارے پاس برابر میں ایک اور سٹور ہے تو وہاں پر ہمارے کپڑے جمع ہوتے ہیں تو اس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ زنانہ مردانہ اور بجگانہ سوٹ اس میں پیک کریں اور اچھی پیکنگ میں خوبصورت پیکنگ میں دیتے ہوئے بھی تیار شدہ کپڑے ہیں اچھی پیکنگ میں ہیں تاکہ دیتے ہوئے اور دینے والے کو بھی اچھا لگے اور لینے والے کو بھی اچھا لگے ورنہ بہت بڑی تعداد میں کپڑوں کی آتی ہے جو ہم نہیں لے کر جاتے ہیں تو اس میں بہت اچھے اچھے کپڑے بھی ہیں اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے جو گئے ہیں وہ لوگوں نے بہت خوشی سے وہ لیے اور اسی طرح ہماری طرف سے یہاں مچھردانیوں کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اور ٹینٹ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اب ہمارے پاس یہ ٹینٹ ہیں اور یہ وہ ٹینٹ ہیں جو وہاں پر مساجد شہید ہوئی ہیں یا متاثر ہیں سلاب سے اب وہاں بچوں کی پڑھائی متاثر ہو چکی ہے تو یہ خیمے جو اب جا رہے ہیں یہ خیمے ہیں اب یہ جو جا رہے ہیں تو اس خیموں یہ خیمے لگانے کے بعد وہاں کے جو بچے جو مسجد میں پڑھتے تھے وہ اب اس خیمے میں بیٹھ کے بچے ان کی مکتب کی قلاعہ سلام دللہ وہ جاری ہو جائے گی انشاءاللہ تو ہم معلومات بھی کر رہے ہیں وہاں ہم جتنا کر سکتے ہیں جتنی مساجد متاثر ہیں تو ان مساجد کے لیے بڑے سائز کے خیمے وہ بھی تیار کروا کے وہاں ساتھ میں لے جائے جا رہے ہیں اور ہمارے قریب ہی لوگ پریشان بھی ہیں اس سے پہلے میں بھی پریشان ہوا ہمیں خیمے نہیں مل رہے تھے اب ہمارے پڑوس میں یہاں زیا موڑ پہ ایک فیکٹری ہے ان سے ہمارا تعلق بھی ہے اور وہ اب یہ خیمے ہمیں بنا کر دے رہے ہیں جو ساتھی خیموں کی مد میں تعاون کرنا چاہے خیمے لے کر دینا چاہے تو میرا نمبر آپ کے پاس سکرین پر آ جائے گا میرا نمبر تو آپ اس نمبر کو دیکھتے ہوئے رابطہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ اس کمپنی کی طرف جا سکتے ہیں میں آپ کو ریفر کر دوں گا اس کمپنی کی طرف یہ کس کے نمبر ہے یہ یہ میرا نمبر ہے اور جو ساتھی خود یہاں راشن پہنچانا چاہیں تو وہ جامعہ اشرفیہ امدادیہ میٹرویل سیکٹر ون نیست فاروقیعظم مسجد میں خود آ کر یہاں راشن پہنچا سکتے ہیں کل صبح انشاءاللہ ہماری روانگی ہوگی اس کے بعد والا جو ٹرک ہوگا ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ یہ ٹرک روانہ ہوگا تاکہ یہ جو کھانا پکا پکایا کھانے کا سلسلہ ہے جو ہم نے ارادہ آزم کیا ہے پہلے بھی ہم دیکھ چکے آپ پچھلے سالوں میں جب زلزلہ آتے ہیں اس وقت بھی آپ کرے تو آپ یہ کیا کام کرتے ہیں پورے سال یہ آپ کا جاری ہوتا ہے یعنی خاص جو اس طرح کے حادثات آتے ہیں اس موقع پر ہوتے ہیں اور کب سے آپ نے یہ شروع کیا ہوا ابتدا تو دو ہزار پانچ کے زلزلے میں میں نے کی تھی اور اس وقت رشید ٹریس کے طرف سے میں رضاکار کے طور پر وہاں گیا تھا اور رشید ٹریس کو اس وقت رضاکاروں کی ضرورت تھی تو ایزے والنٹیر میں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اپنے ساتھ دوسرے دوستوں کو بھی لے کی گیا تھا تو وہاں سے میرا شوق اور جذبہ بنا کہ دکھی انسانیت کے خدمت کر کے ان سے دعائیں لی جا سکتی ہیں تو وہاں پہنچے اس کے بعد الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا دوہزار گیارہ میں دوہزار دس گیارہ میں جو سندھ میں سلاب آیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے بڑے پیمانے پر وہاں الحمدللہ کام کیا میڈیکل کیم بھی لگے اور خیمہ بستیاں بھی لگیں اور اسی طرح تھٹھا میں وہاں بھی خیمہ بستیاں ہم نے لگائی اور انتظام کیا راشن کا انتظام کیا اور اسی طرح خیرپور میرس میں بھی کیا اور اسی طرح سے زلہ ٹنڈو لیار کی تحصیل جھنڈو مری حسن مری حسن مری میں بھی ہم نے یہ کام الحمدللہ کیا تو اس کے بعد یہ لاکڈاؤن جو گزرا ہے ابھی چند سال پہلے تو اس لاکڈاؤن میں بھی ہم نے الحمدللہ اسی جگہ کی میری ویڈیوز محمد کراچی کے نام سے فیس بک پر آئیڈی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں سے یہ مدرسے کا تندور ہے ہمارے اشرفیہ امدادیہ کا اس تندور سے پونے دو لاکھ روٹی پک کر تقسیم ہوئی ہے الحمدللہ اور اس کی ویڈیوز میں وقتن فوقتن اپلوڈ بھی کرتا رہا پونے دو لاکھ روٹی یہاں سے پک کر تقسیم ہوئی اور راشن بھی تقسیم کیا گیا تو یہ ہماری ترتیب یہ تھی کہ یہاں قریب قرب جوار کی جو مساجد ہیں ان مساجد کے آئمہ سے ہم کہتے تھے کہ اپنی مسجد کے جو دیہاڑی دار مزدور لوگ ہیں جن کی دیہاڑی نہیں لگ رہی آپ ان کے نام لسٹ بنا کر اپنے پاس رکھیں ہماری گاڑی وہاں تک پہنچاتی اور وہ امام صاحب پھر اپنے طور پر ان نمازیوں کو جو ان کے دیہاڑی دار مزدور تھے جن کی دیہاڑی نہیں لگ رہی تھی ان تک یہ پکا پکایا کھانا تقسیم کیا جاتا تھا اسی طرح علماء اکرام کے لیے بھی جو مدارس کے علماء تھے وہ پریشانت ہیں ان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا اسکول ٹیچرز کے ساتھ تعاون کیا اور اسی طرح جو سعدات ہیں ایک بہت اہم ہمارا جو طبقہ ہے وہ سعدات کا ہے کہ جن پر زکاة صدقات نہیں لگتے تو ان سعدات کے لیے ہم نے یہ کیا تھا کہ ان کے لیے الگ فنڈ رکھا تھا کہ زکاة صدقات کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ الحمدللہ بڑی تعداد میں ان کے ساتھ بھی تعاون کیا اللہ و خیرن یہ تھے مولانا محمد صاحب جامعی اشرفیہ امدادیت سے آپ سے مخاطب تھے ناظرین آپ نے ملاحظہ کر لیا بات وہی ہے کہ ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود جائے اپنے بھائیوں کے پاس سین بلوچستان کے پی کے جگہ جگہ لیکن اس میں ایک تو یہ کہ ہمارا وقت بھی لگے گا دوسرا کے خرچے بھی زیادہ آئے گا تو آسان طریقہ یہی ہے جو لوگ میدان میں کام کر رہے ہیں باعتماد لوگ ہیں مولانا محمد صاحب کی طرح اشرفیہ امدادی ویل فیلٹریس کراچی والوں کی طرح تو ان پر باعتماد اور مستحد لوگوں کو ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس ہے مالی مدد ہے اور پیسو کے مد میں نقدی کے مد میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے ہاتھ ہم مضبوط کریں دوسری بات یہ آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے کہتے فلان یہ کر رہا ہے فلان وہ کر رہا ہے وہ جو ہے رابزی ہے یہ اس طرح کا ہے ان کے اوپر باتیں کرنے کے بجائے ایسے جو لوگ ہیں ہم ان کیا دست و بازو بنیں ان کے ساتھ مدد کریں ان کو آگے لے کر آئے تو یہ نہیں کہ ہم ویڈیو شیئر کریں فلانے اس طرح کیا فلانے اپنے قواہ اپنے ہم جو ہے طاقت وہاں صرف کرنے کے بجائے ان لوگوں کا ساتھ دیں ان کو مضبوط کریں ان کو آگے لے کر آئے جس طرح کے پروڈکٹس میں بھی میں کہتا ہوں یہ اشائے خردونوش ہو گئی ہے اور جو چیزیں ہیں قادیانیوں کی تو ہم کہتا ہے یہ چیز قادیانیوں کی ہے شیزان قادیانیوں کا ہے یونیورسل سٹیپلائزر قادیانیوں کا ہے اور شیزان کے تاجیتی چیزیں آتی ہیں کیچپ ہو گئے جوس ہو گئے وغیرے یہ قادیانیوں کے نہیں استعمال کرنے چاہیے یہ ہمیں یہ شعور بیدار کرنا چاہیے لوگوں میں یہ علم لانی چاہیے بلکل اچھی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کر اچھی بات یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی چیزیں دیں شیزان جوس کے مقابلے میں ہم اپنا پروڈکٹ متعارف کروائے لوگوں کو کہے کہ بھئی آپ چیزان نہیں یہ استعمال کریں یونیورسل سٹیپلائزر مقبولے لوگوں میں ہم اس کے مقابلے میں خود ہمارے بندے ہم اپنی پروڈکٹ متعارف کرائیں کہ بھئی یونیورسل سٹیپلائزر آپ استعمال لے کر اور چیز بھی میعاری ہو ایسا نہ ہو کہ بنا لے اور پھر جو نے دوسری دن وہ خراب تو لوگ یہ استعمال نہیں کریں گے اس کے مقابلے میں اچھی چیز لے کر آئے تو یہ لوگ جو ہے یہ جو آگے بڑے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے دوسروں کو باتیں کرنے کے بجائے ان کے ان کی ہم مدد کریں تو آج کی محفیل میں اتنے ہی اگلی ملاقات تک کے لئے ابراہیم حسین عبدی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ